موسیقی آپ سب کو میرا سلام جگنو کا دیس صرف ایک پروگرام نہیں یہ میرا دیس کے لیے ایک اظہار محبت ہے وہ میرا دیس جس کی صحقافت پانچ ہزار سال پرانی ہے اور اس کی تاریخ اس سے بھی لمبی ہے جس کے رنگ بے شمار ہیں جس کو کئی مذاہب نے کئی قوموں نے اور کئی صدیوں نے مالا مال کیا میں اس کے بارے میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہوں گی اور آج ہم لکشمی چوک کے لاہور کے پرانے علاقے میں کھڑے ہیں یہ لکشمی بلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ وابستہ ہیں دو بڑے مشہور نام ایک نام جو تقسیم سے پہلے اس شہر کا لاہور کا بہت بڑا نام مانا جاتا تھا وہ نام تھا لالا لاجپت رائے اور پھر تقسیم کے بعد اس بلڈنگ میں آ کے رہے سادت حسن منٹو جو بڑے مشہور عدیب گزرے ہیں لالا لاجپت رائے کا آپ کو بتائیں کہ وہ 1865 میں فیروزپور میں پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی لاہور آئے یہاں وقالت کی ان کے والد کا نام کرشن تھا اور کرشن صاحب جو تھے وہ پرزن اور اردو فارسی اور اردو کے بہت بڑے عالم تھے ان کی والدہ کا نام گلاب دیوی تھا اور وہ کیونکہ اس وقت ٹی بی لا علاج مرض بوا کرتا تھا اس کی علالت سے انتقال کر گئی تو لالا لاجپت رائے نے اپنی ماں کی یاد میں گلاب دیوی ٹرسٹ بنایا لالا لاجپت رائے کے مرنے کے بعد یہاں پر جہاں پر ان کی زمین تھی گلاب دیوی ٹرسٹ کی وہاں پر گلاب دیوی ٹی بی ہاسپٹل بنا اگر آج ہمیں صحیح تاریخ پڑھائی جائے تو لوگوں کو معلوم ہو کہ لالا لاجپت رائے کتنے عظیم آدمی تھے جب تقسیم ہوئی تو اس وقت کے لوگوں کو تو کوئی شبا نہیں تھا اس بات پہ اس بلڈنگ کے بانی اور لکشمی انشورنس کے بانی تھے اور انہوں نے بہت بڑے کام کیے تعلیم میں بھی ان کا کردار تھا انہوں نے نیشنل کالج بنایا بریڈ لو ہال میں جو لاہور کی ابھی بھی ایک قدیم امارت ہے کسی دن آپ کو دکھائیں گے وہاں پر بڑے مشہور اساتذہ بھی تھے اور بڑے مشہور سٹیوڈنس بھی تھے ان میں ایک تھے بھگت سنگھ شہید لالا لاجپت رائے کو آزادی کی لگن لگی اور انہوں نے انگریز سامراج کے خلاف جدو جہد شروع کی انیس سو اٹھائیس میں لاہور ہی میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا انگریز سامراج کے خلاف اور اس کی رہنمائی لالا لاجپت رائے نے کی بہت بڑا حجوم تھا سکھوں کا مسلمانوں کا ہندووں کا اور انہوں نے انگریز کو کہا گو بیک گو بیک اور اتنا جوش و جذبہ دیکھ کر انگریز سامراج نے بہشیانہ تشدد کیا اور لالا لاجپت رائے کے سر پر لاتھی ایسی زور کی پڑی کہ وہ دو مہینے کے اندر اندر دنیا سے چل بسے آزادی کے شہید تھے لالا لاجپت رائے آج ہم یہاں کھڑے ہیں ان کی یاد تازہ ہے ہمارے دلوں میں اور آپ کو لکشمی چوک ایک اور بات سے بھی مشہور ہے کہ لکشمی چوک میں یہاں پر کھانے بہت پکتے ہیں تقسیم کے بعد یہاں پر فلمیں سینما ہالز اور اس قسم کی چیزیں بڑے ایران کے ہوئیں اور یہاں پر لاہور کے مشہور باورچیوں نے اپنے ہوتل بنائے آج آپ کو ایک ایسی جگہ لے جاتے ہیں جو سارے لاہور میں کڑاہی کے لیے مشہور ہے بٹ کڑاہی آئیے میرے ساتھ شاہد ہے اور یہ بہترین پک ہے لاہور لکشمی چوکے شاہد آج ہم نے مطن کڑاہی بنانی ہے جس کے لیے بٹ کڑاہی مشہور ہے کیسے شروع کریں گے اس کو سرم پہلے کڑاہی میں ڈالیں گے پر اس میں پیاد ڈالیں گے ٹماٹر ڈالیں گے بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں ہمارے سامنے دو کلو مطن اور مطن میں پیاز پیاز 300 گرام ہونا چاہیے 300 گرام پیاز 300 گرام تمہاتر کتھے تمہاتر کم سے کم 200 گرام دو سو گرام ڈالیں گے ہس میں زائے کا نمک اب اس میں ڈالیں گے لال مرچ لال مرچ ڈالیں گے مرچہ لگن گی ہاں یہ کھلی اس لیے ڈالتی ہیں تاکہ زائقہ وغیرہ بنے تاکہ کسٹمر کو پتہ لگے کہ ٹیسٹ ہے ایک کلو پانی اس کے اندر دو ڈونگے یعنی کہ یہ ڈونگا ہے لسن کاٹ کے ڈال دیا اس کا پانی اس میں ڈال دیا اس کو ڈک دیں گے تاکہ جب آپ اس کو بلنا شروع ہوئے گا جب یہ گلنا شروع ہوئے گا آپ پریشر سے لگائیں گے تو اس کو بیس پچیز میٹ لگے گے کڑای میں لگائیں گے تو اس کا ٹیم جو ہے میکسی میں جو ہے گنٹا لگ جاتا ہے چلی اس کو آپ ڈھک دیں گے ہم اس کو پکتے دیں گے جی ہاں اب شاہد لگتا ہے کہ یہ گل گیا کا ہم اس کو چیک کریں گے چیک کریں گے اس کو ڈکان کھول کے دیکھیں گے یہ گل گیا کے نہیں گلا گل گیا ہوگا تو دیکھیں گل گیا ہوگا دیکھیں گے باقی دیسی گیو ڈالیں گے دیکھیں گلہ ہے کے لیں گے واہ جی واہ جی ہاں یہ بلکل آپ ریڈی ہے خوشبو ہے یہ جنت کی ہوا ہے بلکل اس میں ہم ایک مکھن ڈالیں گے باقی اس میں ہم دیسی گی لگائیں گے تاکہ ٹیسٹ بکارا اس کا بنے مکھن تو اسی لئے ڈالتے ہیں سوڑا سا گریپی اور پتھلی پتھلی اس کا سیس بن جاتا ہے دیسی گی کسی ہے دیسی گی بس سو برام ڈالیں گے زیادہ ڈالیں گے کیونکہ زیادہ ڈالیں گے اس کی تری نکلے گی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اس میں تری نہیں نکلے گی اسی ساپ سے بنائیں گے تاکہ کڑائی کے اوپر تری نہ آئے واہ جی واہ ہاتھ اٹھ ایک فوڈ یہاں ہم تماؤٹر وغیرہ موٹے موٹے ہوں کو نکال دیں گے لاہور شہر کی شان ہے اس کے کھابے اور کھانے اور لکشمی چوک سے زیادہ مچھوڑ لاہور میں کھانے کیلئے کوئی جگہ نہیں انہوں نے ایک بہت مزہدار بات بتائی کیا بتائی شاہد یہ جو کھڑے پانی میں ادرک اور ہریمیڈ ڈالیں گے اس کا رس نکلے گا جیسے ہریمیڈ کا اور ادرک کا ذیکہ مر گیا گا موں میں کرچ بھی نہیں ہوگی اور تیسٹ بھی آئے گا اور زیادہ تیسٹ بھی آئے گا ہاں جی باپ تاکہ یہ کھانے پکانے دکھر بلکل جذب ہو جائے گی میرے یہ تھوڑی سی ادرک اور ڈال دوں گا ٹھیک ہے ڈال دوں گا ادرک جیسی چیز ہی کوئی نہیں ادرک کا یہ فیادہ ہوتا ہے جس میں درد بغیرہ ہوتا ہے وہ انسان کا نکال دیتی ہے اس کا یہ فیادہ ہے اب جیسے جیسے فکتی جائے گی جب یہ خوشک ہو جائے گا اس کا فانی کا خوشک ہو گا جب اس کا تھوڑا تھوڑا کیوں باہر آئے گا پھر اس میں ہم دہی ڈالیں گے دہی وغیرہ ڈال کے پھر اس کو ہم پھل ریڈی کریں گے پھر اس کے اوپر ہم نے ایک دھنیا وغیرہ چھٹا لگا کے گارلس کر کے ایک غلاب کا بول بنا کر اس کے اوپر لگا دیں شاہد ماسٹر کوک اب بٹ کڈائی دہ مومنٹ آب سٹو تھے زرائیو کڑاہی تیار آپ کے سامنے جبنو بیٹھی ہے اور اپنے دیس کا مزا لینے لگیں لیٹس شیئرٹ اور یہ پراتھا دیکھئے کہ یہ کس نزاکت سے پراتھا بنا ہے اور اس کے اوپر تل ہیں یعنی کہ سیسامیز تندور کا پراتھا کڑائی جبردار اس کے اندر مکھن دیسی گھی سب کچھ محسوس ہو رہا ہے اور گوشت کیونکہ چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا ہے اس لیے بوٹییں جو ہیں وہ بلکل کھانے کے قابل ہیں ایسی مٹن کڑاہی آپ کو لاہور میں کہیں اور نہیں ملے گی زبرداز اور حلدی تو انہوں نے ڈالی نہیں اچھا حلدی میری بڑی پیورٹ سپائس ہے کیونکہ حلدی میں اتنی ساری بیماریوں کا علاج ہے انشاءاللہ پھر کہیں چلیں گے تو وہاں پر حلدی کی شمار کے اندر آپ کو ایک کھانا پکا کے دکھائیں گے اور کھائیں گے ہم تھوڑا سا نیبو بھی نہ چوڑ لیں بٹ کڑائی زندہ بات امید ہے آپ کو بھی کڑائی پکانے کا طریقہ آگیا ہوگا یہ میرا دیس اس کے یہ کھانے اور اس کی یہ عظیم شخصیات مجھے بڑا فخر ہے اس دیس پہ اس میں کتنے رنگ ہیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے موسیقی 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 موسیقی